سورة اللقمان پانچویں آیت تو یہاں ہے وہی پانچویں آیت ٹھیک سورہ بقرہ کی ہے پہلی آیت الافلامیم یہاں ہے پہلی آیت الافلامیم سورہ بقرہ کی بھی ہے نوٹ کیجئے کہ وہاں آیا تھا ہدل للمتقیم یہ تقوی والوں کے لیے جن میں کوئی حق کی طلب ہے جو چاہتے ہیں نیک راستے پر چلنا جن میں طلب ہدایت ہے ان کے لیے ہدایت ہے یہاں ایک لفظ کا اضافہ کیا اگلی منزل کیونکہ بیان ہو رہی ہے یہ جو بلند ترین منزل ہے جو احسان کے مقام تک پہنچ جائیں ان کے حق میں یہ صرف ہدایت ہے ہدایت نہیں رحمت بھی ہے تو یہاں تقابل اگر کریں گے یہاں فرمایا تلقایات کتاب الحکیم یہ ایک بڑی حکمت بڑی کتاب کی آیات ہیں اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے حق میں اور یہ محسنین جو ہے قرآن کی اسطلاح کے طور پر جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں سورہ مائدہ میں کہ یہ پہلا درجہ ہے اسلام اس سے اوپر ایمان اس سے اوپر احسان اذا مَتَّقَوْ وَآمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّتَّقَوْ وَآمَنُوا ثُمَّتَّقَوْ وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسَنِينَ ان کے حق میں یہ قرآن رحمت ہے اللہ زینہ اب ان کے یہ اوصاف ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں وَيُوتُونَ الزَّقَاةَ وہاں ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یہاں باقاعدہ لفظ زکاة آگیا وہ زکاة دیتے رہتے ہیں یا یہ کہ اپنے تذکیہ کے لیے مسلسل کوشہ رہتے ہیں وَهُمْ بِلْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ اور آخرت پر ان کا پورا یقین ہے وَهُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی ہیں فلاح پانے والے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ لَيُذِلْ لَانْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغِیرِ عِلْمِ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کھیل کود اور تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے اور یہ باقیدہ کیا ہے نظر بن حارس جو رعوسہ قریش میں سے تھا اور اس شخص کا معاملہ یہ تھا کہ یہ حضور کے شریعترین مخالفین میں سے تھا اس نے یہ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں چونکہ عربوں کے اندر زوق تو تھا ان کے ہاں اچھے شاعروں کی بڑی قدر تھی خطبہ عدب جو ہے فساد و بلاغت جو ہے اس سے ان کے دلچسپی تھی قرآن مجید کی فرساد و بلاغت انہیں اپنی طرف کھینچتی تھی وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ سنے ہی نہ تو وہ کہیں سے شام گیا اور وہاں سے کوئی گانا گانے والی ایک لونڈی لے آیا جو بہت اچھا گانا گاتی تھی اور اس کی محفلیں اس نے منقل کرانی شروع کر دی تاکہ لوگ آئیں یہاں پر اور یہ اس میں مگن رہیں اور ذات کا وقت وہاں لگائیں تو دن میں سوئیں بارہ کسی طریقے سے ان کی توجہات جو ہے اس کو محمد کی طرف سے ہٹا کر صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں میں لگا دیا جائے اور یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت دنیا میں یہ کھیلوں کا معاملہ سپورٹس کا گیمز کا معاملہ اور پورے ذرائع بناک کے اوپر معلوم ہوتا ہے چھائی ہوئی شئے یہ ٹی وی کے اوپر تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی اہم ترین شئے جو ہے وہ یہ گیمز ہیں ان کے ٹورنمنٹس ہیں وہ وہاں ہو رہا ہے یہاں ہو رہا ہے یہ ٹینس کا ہے یہ فلان کا ہے یہ تراکی کا ہے اس لیے کہ اسی کو دیکھتے رہو جو بھی وقت کوئی فارغ ہے ظاہر بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں بیٹھے بیٹھے کہیں اچانک خیال ہی آ جائے کہ بھئی سوچے انسان میں ہوں کون کہاں سے آیا ہوں کہاں جا رہا ہوں زندگی کا مال کیا ہے مقصد کیا ہے اپنی حالات کے بارے میں ہی سوچے دنیا کدھر جا رہی ہے قوم کدھر جا رہی ہے ملک کدھر جا رہا نہیں ان کو مست رکھو وہ اقبال نے تو کہا تھا کہ ابلیس نے یہ کہا اپنے کارندوں سے کہ مست رکھو ذکر و فکرِ سبحگاہی میں اسے اور پختہ کر دو مزاجِ خانقاہی میں اسے اس سے اگلی بات ہے کہ جو آج دنیا کے ابلیسوں نے جو ایجاد کی ہے کہ یہ کھیل کود اسی طریقے سے یہ ایکٹرز یہ ڈرامے اور پھر ان کے ایکٹرز اور ایکٹریسز کی زندگیاں اور ان کے جو بھی سکینڈلز ہوں جس طریقے سے کہ ان کو دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے تاکہ وہ نوجوان نسل بھی بس ان دلچسپی میں پڑی رہے تو یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ کھیل کود کی چیزیں خریدتے ہیں وہ لوگ لَيُدِلَّا عَنْ سَبِيرِ اللَّهِ تاکہ اللہ کے راستے سے گبراہ کریں بغیر علم بغیر علم کے وَيَتَّخِذَهَا حُدُوَا اور اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے اس کو یہ ہنس ہی ٹھٹا بنا دیں اُلَائِكَ لَيْهُمْ عَذَابٌ مُحِيمٌ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے احانت آمیز عذاب ہے وَإِذَا تُطْلَعَ لَحِ آیَاتُنَا وَاللَّهِ مُسْتَقْبِرًا اور جب اسے سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو وہ وَاللَّهِ اپنی قبر پیج بور کا چل دیتا ہے مُسْتَقْبِرًا استقبار کرتے ہوئے قَالْ لَبْ يَسْمَعَهَا جیسے کہ اس نے سنی ہی نہیں قَالْ نَفِي اُذْنَيْهِ وَقَرَا گویا کہ اس کے کانوں میں کوئی سقل ہے بوجھ ہے اس نے سنائی نہیں کیا محمد نے سنایا ہے فَبَشْخِنْ حُبِ عَذَابِ النَّعِيمٌ یہ سارا جو ہے یہ اس نظر بن حارس کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو اے اے نبی اس شخص کو دردناک عذاب کا آپ یہ بشارت دے دیجئے اِنَّا لَذِينَ آمَنُوا عَمِرِ صَالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمٌ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے قبل کیے ان کے لیے نعمتوں بھرے باغات ہیں خالدین فیہا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وعد اللہ حقاً یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے پختا ہے اطل ہے حتمی ہے یقینی ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست ہے حکمت والا خلق السماوات بغیر عمد ترونہا اس نے آسمان بنا دیئے بغیر ستونوں کے جو تمہیں نظر آتے ہوں وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِ اَنْتَبِيدَ بِكُمْ اور اس نے زمین میں ایسے لنگر ڈال دیئے ہیں کہ تمہیں لے کر ایک طرف کو لڑکنا جائے جھکنا جائے وَبَسَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَعْبَتْنِ اور اس میں ہر طرح کے جانور جو ہیں پھیلا دیئے ہیں وَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَان اور اس نے اتارا ہے آسمان سے پانی فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجِنْ كَرِيمُ اور اس میں ہر طرح کے جو ہے جوڑے لباتات کے اس نے پیدا کر دیئے ہیں ہر طرح کے آپ کو معلوم ہے کہ ان کی بھی فیملیز ہوتی ہیں یہ سکرس فیملی ہے اور یہ فلا فیملی ہے اس طریقے سے اللہ تعالی نے ان کے بھی خاندان بنائے ہوئے حَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَارُونِ مَعَذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونَ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق تم بھی مانتے ہو کہ اللہ نے بنایا پھر طرح مجھے دکھاؤ کیا چیز بنائی ہے انہوں نے جو اس کے سوا معبود تم نے بنا لیے ہیں بَلِذَالِمُونَ فِي ذَلَالِ مُبِينَ ظاہر ہے کہ ایسے ان کے عقیدے میں بھی یہ بات نہیں تھی یہ دوسری بات ہے کہ وہ متوجہ نہیں ہوتے تھے جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کبھی تجزیہ نہیں کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ یہ ظالم جو ہے یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اب جو دوسرا رکوع آگاہ سورہ مبارکہ کا یہ ہمارے اس منتخب نساب کا ایک اہم درس ہے اور یہ منتخب نساب کا پہلا حصہ ہے جو جامع اسباق سورة العاصر پھر آیت البر تیسرا سبق یہ ہے اس لیے کہ اس میں بھی وہ انسان کی نجات کے لیے جو چیزیں لازم ہیں وہ سب کی سب ان کا ایک سکیلیٹن سمجھئے اس کا جو ہے ایک خاکہ جو ہے بلوپرنٹ اس کے اندر بھی آ گیا ہے اور یہ اصل میں ایک ایسے شخص کی مثال ہے جو نہ خود نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار تھے لیکن وہی جو بات میں نے بارہ آپ سے از کی ہے کہ سلیم التبع انسان سلیم الفطرت انسان اور سلیم الاقل انسان فطرت کج نہ ہوئی ہو پرورٹڈ نہ ہو اور انسان کی اقل جو ہے اس کے اوپر پردے نہ پڑ گئے ہو تو انسان کچھ حقائق تک خود پہن جائے گا چاہے کسی نبی کے دعوت اس تک نہ پہنچی ہو وہ مقام کیا ہے کہ وہ پہچان لے گا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے وہ اکیلا ہے وہی اس کا مدبر ہے وہی چلا رہا ہے وہ تمام صفات کمال سے بتمام کمال متصف ہے پھر یہ کہ اس نے جو ہمیں پیدا کیا ہے تو زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے بلکہ کوئی اور زندگی بھی ہوگی اس کے پاس لوٹنا بھی ہوگا ہم اس کے طرح جائیں گے اور پھر ہمیں اپنے عمال کا وہ حاسبہ وہاں پر فیس کرنا ہوگا اور جدا و سزا ہوگی یہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے یعنی ایمان ابھی نہ کہ یہ ایمان تو تصدیق کو کہتے ہیں ایمان کا لفظ تو ہوتا ہے جبکہ نبی کی دعوت کی تصدیق کی جائے تو نفظ ایمان ہے لیکن یوں سمجھئے کہ معرفت یا حکمت معرفت اور حکمت کے یہ دو سٹیشنز ایسے ہیں کہ جس تک انسان پہنچ جاتا ہے بغیر وحی کے رہنمائی کے اگر اس کی فطر سلیم ہے اس کی عقل سلیم ہے اس کے بعد وہ سوال کرتا ہے یہی میں نے سورہ فاتحہ میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ دعا ہے لیکن کس شخص کی دعا ہے عام آدمی کی دعا نہیں ہے وہ ہمیں تلقین تو کی گئی ہے ہم وہی پڑھتے ہیں لیکن اس میں پیشے نظر کیا ہے کہ ایک شخص جو اپنی سلامتی ہے تباہ سلامتی ہے فطرہ سلامتی ہے عقل سے یہاں تک تو پہنچ گیا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کناعبد یہاں تک تو وہ پہنچ گیا ہے اے رب پھر تیری ہی بندگی کرنی چاہیے تیری ہی مرضی پر چلنا چاہیے لیکن تیری مرضی کس شہ میں ہے یہ ہمیں معلوم نہیں تو کس چیز سے راضی ہوتا تو ایسی ایک شخصیت تھی حضرت لقمان کی جہاں تک روایات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حوشی النسل تھے نوبیہ ایک جگہ ہے جو سودان اور کیوں سمجھئے کہ مصر کے تقریبا درمیان یہ سرحد پر ہے وہاں یہ رہتے تھے اور کارپینٹر تھے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ذہانت اس کو بھی چاہے جائے دیں لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ذہانت بھی دی تھی اور وہ سلامتی ہے فکر سلامتی ہے قلب اس کے نتیجے میں وہ اس چیز تک پہنچ گئے تھے توحید تک اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آمال انسان کے جو ہیں وہ ضائع جانے والے نہیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی بدلہ مل کر رہے گا باقی یہ کہ جو چیزیں وہی سے معلوم ہوتی ہیں جنت دوزخ وہ تو ان کے تذکرہ نہیں ملے گا اس کے اندر جو چیزیں اور کسی رسول کا تذکرہ بھی نہیں ملے گا اس لیے کہ وہ کسی رسول کے عمتی ہوتے تو تذکرہ کرتے یہاں انہوں نے جو اپنی ایک حکیم اور دانہ انسان نے اپنے ساری عمر کے سوچ کا جو لب لباب ہے خلاصہ ہے حاصل ہے وہ اپنے بیٹے کو اپنے انتقال کے وقت مسیح کی شکل میں منتقل کیا ہے اور اس کو اللہ تعالی نے قرآن میں نقل کر دیا کیونکہ ان کے اقوال کوٹ کیے جاتے تھے جیسے ہم وہ تقریر کرتے ہیں تو کبھی علامہ اقبال کا حوالہ دیتے ہیں ان کا شیر کوٹ کر دیتے ہیں کبھی کسی اور کا تو یہ بھی اصل میں عرب میں خطبہ اور شعراء جانتے تھے کہ یہ لقمان جو ہیں یہ بہت ہی حکیم اور دانہ انسان تھے اور ان کے اقوال جو ہیں کوٹ کیے جاتے تھے اشعار میں بھی اور خطبات میں بھی تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ لقمان بھی جو اپنی سلامتی طبعہ اور سلامتی فکر کی وجہ سے جہاں تک پہنچا وہ وہی اصول ہے کہ جن کی طرف محمد تمہیں دعوت دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ولقد آتینا لقمان الحکم اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی دانائی کا نتیجہ کیا تھا انشکر للہ کہ شکر کرو اللہ کا دانائی کا تقادہ فطرت کی سلامتی کا تقادہ کیا ہے جو بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرے اس کے لیے ایک احسان مندی کی جذبات آپ میں پیدا ہونے چاہیے اگر نہیں ہو رہا ہے تو فطرت جو ہے پرورٹیڈ ہے بس ہو گئی جو بھی بھلائی کرے اور عقل کا تقادہ کیا ہے کہ اصل جو ہے منعم اس کو پہچان لیا جائے اور وہ اللہ ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا وہ سلامتی ہے طبع جمع سلامتی ہے عقل تو اللہ کو پہچان لیا جائے اور کہا جا الحمدللہ جہاں سے قرآن بنی شروع ہوتا ہے انشکر للہ کہ شکر کرو اللہ کا ومن یشکر فانما یشکر للہ سے جو کوئی بھی شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے اپنے ہی فائدے کے لیے ومن کفر فان اللہ غنی الحمید اور جو کفران نعمت کرتا ہے ناشکری کرتا ہے تو اللہ تو غنی اور حمید ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ الْإِبْنِهِ اب یہاں سے حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں یہاں مذکور نہیں ہے لیکن مراد یہی ہے کہ انتقال کے وقت جیسے کہ کوئی شخص دولت مند ہے تو وہ اپنے انتقال کے لیے اپنے بیٹوں کو یا اگر بیٹا ایک ہی ہے تو اسے بتائے گا کس سے لینا ہے کس کو دینا ہے کیا حساب کتاب ہے کہاں کہاں میرے ایسیٹس ہیں کوئی دفینہ ہے تو بھی بتائے گا کہ میرا وہاں فلان جگہ پر دولت دفن ہے ایک حکیم انسان کے پاس اصل شہر اس کی ساری عمر کے غور و فکر کا جو حاصل ہے کہ میں نے جو کچھ سوچا ہے میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں وہ میں تمہیں منتقل کر رہا ہوں وَإِسْقَالَ لُقْمَانُ الْإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُ وَالْيَادْ کرو جبکہ کہا لُقْمَان نے اپنے بیٹے سے اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے يَا بُنَيَّا لَا تُشْرِقْ بِاللَّهِ نمبر ایک اللہ کے ساتھ شرک مت کیجو يقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے سب سے بڑی نائنصافی عربی زمان میں ظلم کہتے ہیں وَذُو شَئِ فِي غیرِ مَحَلِهِ کسی شَئِ کو ہٹا کر اس کی اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا یہ ظلم ہے اللہ خالقِ تنہا باقی سب مخلوق ہیں اب آپ نے مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے برابر کر دیا یا اللہ کو کسی ایک بار سے گرا کر مخلوق کی سب میں لائک اکھا کر دیا تو اس سے بڑا شر اس سے بڑی ظلم اس سے بڑی نائنصافی اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں وَإِسْ قَالَ لُقْمَانُ الْإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنِيَ لَا تُشْرِقْ بِاللَّهِ اِنَا شِرْكَ لَا ظُلْمُ نَظِيمُ اور اس کے بعد فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک بات عید کی ہے یہ چوتھا مقام آگیا ہے کہ جہاں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ظاہر بات ہے کہ حضرت لقمان کو یہ بات کچھ جو جو نہیں مناسب نہیں معلوم ہے کہ وہ اپنا حق بھی بیان کریں لہٰذا اس کی تکمیل کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَي اور ہم نے وسیعت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں اور والدین میں سے بھی خاص طور پر والدہ اس لیے کہ زیادہ مشقت وہ جھیلتی ہے زیادہ تکلیفیں بچوں کی پروریش میں ماں کو برداشت کرنی پڑتی ہے وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَي حَمَلَتْهُ اُمْهُ وَحْنًا عَلَىٰ وَحْنٍ اسے اٹھائے رکھا وہ جو حمل ہے اس کے اپنے جسم کے اندر اٹھائے رکھا اس نے اس کو وَحْنًا عَلَىٰ وَحْنٍ کمزوری پر کمزوری جھیل کر وَفِصَالُهُ فِي عَامِد پھر اس کا دودھ چھوڑانا ہوا دو سال میں سے پہلے نو مہینے تو جونگ کی طرح اس کے جسم کے اندر خون چوستا رہا اور اس کے بعد پھر جو ہے دودھ اس کا جو ہے پیا ہے تو وہ بھی اس کی توانائیاں اور اس کی قوتی ہے کہ جو دودھ کی شکل میں اس کے لئے غذا بڑی ہے انشکر لی والے والدیک کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا علی المصیر اور میری طرح تم کو لوٹ کرانا ہے اب دیکھیں جیسے میں نے وہاں عرص کیا تھا کہ سورہ انکبوت پہ اور اس میں بڑی مناسبت ہے ان دو میں وہ مضمون اب یہاں بھی آ رہا ہے کہ اگر یہ دو حق تکر آ جائیں ایک حق اللہ کا شرک نہ کیا جائے ایک حق والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے اب یہ تکر آ گئے والدین کہنے شرک کرو اب کیا کرو اگر وہ تم سے جہاد کریں تم پر دباؤ ڈالیں تم سے لڑیں تم سے جگڑیں اور تمہیں مجبور کریں کہ تم شریک کرو اور شرک کرو میرے ساتھ ایسی چیز کا جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے فلا تو تے ہمات ان کا کہنا مت مانو وہاں پر بھی یہ منگون آ چکا یہاں دوبارہ آ گیا کہ ان کے حقوق ایک حد تک ہیں اس سے آگے بڑھ کر وہ اللہ کے حقوق پر ڈال کر ڈال لے لگے بازی بازی باریش بابا ہم بازی ان کے حقوق اللہ کے حقوق کے برابر نہیں ہو سکتے ان کے حقوق اللہ کے حقوق سے فائٹ نہیں ہو سکتے اس کے نیچے نیچے ہیں تو شرک نہیں البتہ یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ شرک صرف مت پرستی کو نہیں کہتے لا تشریف شرک کی کوئی قسم بھی ہو اب اللہ کے کسی ایک حکم کو اگر والدین کہتے ہیں توڑو اس کا کیا مطلب ہے یہ شرک کا حکم دے رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے والدین کے کہنے پر اللہ کے حکم کی خلاف وردی کی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے متع اور معبود والدین کو بنا لیا نفس کے کہنے پر آپ حرام کے اندر مو مار رہے ہیں تو آپ کا جو حرام جو دولت ہے وہ آپ کا معبود ہے اور آپ کا نفس آپ کا معبود ہے کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش و نفس کو اپنا معبود بنا لیا تو شرک کا مفروم جو ہے اس کا پورا وسیع مفروم اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے اس پر الحمدللہ کہ میں نے تقریباً بیس سال پرانی بات ہے یہ کہ میں نے اقسام حقیقت و اقسام شرک پر چھ گھنٹے کے کیسرز جو ہیں میرے وہ ریکارڈڈ ہیں اور موجود ہیں تو اس حوالے سے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شرک سے مراد صرف مت پرستی ہے لیکن دیکھئے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیم اس کے اندر کیا توازن ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کے سارے حقوق ہی ساکت ہوگئے اگر والدین مشرک ہیں تمہیں شرک کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو ان کا یہ حکم تو نہیں مانوگے لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی کرنا ہے والد تو ہے نا وہ والدہ تو ہے نا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُنْيَا مَعْرُوفَا دنیا میں ان کے ساتھ رہو بہتر انداز میں صحیح انداز میں خدمت ان کی کرو اگر انہیں ضرورت ہے تو اپنا مال اوپر خرچ کرو اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ سارے حقوق ساکت ہوگئے اب انہیں گالیاں دینی شروع کر دو یا ان کو جو ہے ستانا شروع کر دو نہیں لیکن اگر وہ اللہ کی حکم کے خراب کوئی حکم دیتے ہیں تو مطبع وَتَّبِعْسَبِيْلَ مَنْ عَنَعْبَ عِلَيَّا اور پیرے بھی کرو اس شخص کے راستے کی جو میری طرف اپنا رخ کر چکا ہے یعنی والدین کا اتباع نہیں ہے والدین کی اطاعت نہیں ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے اطاعت ہوگی اگر اللہ کی اطاعت کے مطابق اس کے دائرے کے اندر تو اطاعت بھی ہوگی لیکن بلفیل اور آزادانہ آزادانہ کوئی اطاعت نہیں والدین کی کہیں بھی قرآن مجید میں نہیں آیا اپنے والدین کی اطاعت کرو کیا حکم دیا گیا حسن سلوک نیک سلوک ان کی ضرورت ان کی خبرگیری ہے ان کی خدمت ہے ان کی ضروریات کلیات رکھنا اس کا حکم ہے باقی پیروی کرو اس شخص کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے وہ کوئی بھی ہے پہلے انبیاء ہوتے تھے انبیاء کی پیروی کرو اب انبیاء نہیں ہے انبیاء کے خادم ہیں انبیاء کی عمتوں میں جو شخص بھی اٹھا ہے دین کی دعوت لے کر جس نے اپنا رخ کر لیا ہے جس نے کہا میں چل رہا ہوں اللہ کی راستے میں کون میرا ساتھی بنتا ہے تو پیروی کرو اس کی مطبع سبیل من انا با الیہ پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے پھر میری ہی طرح تم سب کا لوٹنا ہے والدین بھی یہی آ جائیں گے میرے پاس تم بھی آ جاؤ گے پھر میں تمہیں جتنا دوں گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے اب یہاں بیچ میں جو آگئے اللہ کی طرف سے آگئے ہیں یہ حضرت لقمان کی نصیت صرف ابھی ایک آئی تھی اے میرے بچے شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ اس لئے کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑی نائنصافی ہے دوسری وسیعت ان کی کیا ہے اے میرے بچے عمل خواہو نیکی کہو خبدی کہو انہا ہا کی ضمیر ہے عمل کی طرف عمل خواہ ایک رائی کے دانے کے ہم بزن ہو اب یہ سب سے چھوٹی چیز رائی کا دانہ فطیلہ نقیرہ یہ تین چیزیں آتی ہیں قرآن مجید میں آمتوں پر چھوٹی شے کے لیے لا يزلمون فطیلہ لا يزلمون نقیرہ اور یہ کہ رائی کا دانہ رائی کا دانہ بہت چھوٹا تو چاہے وہ نیکی یا بدی ہو رائی کے دانے کے ہم بدن اور پھر فتکن فی سخرتن وہ کسی پہاڑ کی کسی چٹان کے پیٹ میں جا کر کسی کھوک اندر جا کر وہ عمل کیا گیا ہو اور فی سماوات یا آسمانوں میں کیا گیا ہو اب تو آسمانوں میں ہے نا آپ خلا میں جا کر وہ عمل کر رہے ہیں تو پھر اب تو انسان جو ہے وہاں تک پہنچ گیا ہے اور فی الارض یا زمین کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو یا تبیہ اللہ اللہ اسے لے آئے گا یعنی انسانی عامال انسان اشرف المخلوقات ہے اور انسانی عامال ایسی گھٹیا چیز نہیں ہے کہ ایسے ضائع کر دے اللہ چاہے وہ نیکی ہے چاہے بدی فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ضررتن خیرن یرا مَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ضررتن شرن یرا لیکن عمل ضائع نہیں ہوگا چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو پھر چاہے وہ کسی چٹان میں گھس کر کیا گیا ہو کسی پہاڑ کی خو میں کیا گیا ہو چاہے وہ خلا اور فضا کی پہنائیوں میں کیا گیا ہو چاہے وہ زمین کے اندر سرنگ خود کر کیا گیا ہو یا تبیہ اللہ ان اللہ لطیف الخبیر یقین ان اللہ تعالیٰ باریک دین ہے عمال کے بارے میں دیکھ لو نیکی اور بدی کے نتائی نکل کر رہیں گے اس سے آگے بار سے بادل موت کا یہاں تذکرہ نہیں ہے اس سے بادل جنت اور دوزر اس کے یہ کہ یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں پھر نبی کے بتانے سے اصولی طور پر جو چیز حکمت سے انسان جہاں تک پہنچ سکتا ہے وہ دو ہے ایک خالق اور اس کے ساتھ شرک نہ ہو اور نمبر دو عمال انسانی ان کا ضرور بردہ ملے گا اب اس کے بعد تیسری بات یابنی یا اقم السلاح نماز قائم رکھ یعنی جس اللہ کو تم نے پہچان لیا ہے اب محض ایک مطبع پہچان لینا کافی نہیں ہوگا اسے یاد رکھنا ضروری ہے ورنہ شیطان تمہیں ورغلائے گا تمہیں اذن ادھر سے جو ہے تمہارا نفس تمہیں غلط راستے پر ڈال دے گا جب تک کہ یہ ایمان باللہ مستحضر نہ رہے ذہن کے اندر اور ایمان باللہ کو مستحضر رکھنے کے لیے ذکر ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں اطلو ماہویا الیک من الكتاب وَاقِم السلاح اِنَّ صَلَا تَطَنْحَا عَلِ الْفَاشَائِ وَالْمُنْكَر لہٰذا اب نماز کونسی تھی وہ ہم نہیں جانتے لیکن کوئی ذریعہ ایسا ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو یاد کیا کرو یابنی یاقِم السلاح اور نمبر چار وَابُر بِالْمَعْرُوح وَنْحَا عَلَى الْمُنْكَر اور نیچی کا حکم دو اور بدی سے روکو یہ بھی تمہاری ذمہ داریوں میں سے ہے یہ بھی انسان کی یوں سمجھ یہ کہ اس کی انسانیت اس کی شرافت اس کی مروت کا تقاضہ ہے کہ وہ اپنے جو ابنائے نو ہیں جو بھی انسان ہیں ان کی بھلائی کے لیے کوشہ ہوں اور سب سے بڑی بھلائی ان کی ہے سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ انہیں برائیوں سے روکا جائے اور بھلائیوں کی دعوت دی جائے وَسْبِرْ عَلَى مَا سَابَق اور یہ بھی جان دو کہ اگر یہ عمر بالمعروف نہیں ملکر کرو گے تو تکلیفیں آئیں گی مسئیبت آئیں گی پسند تو کسی کو نہیں ہے کہ آپ اس پر تنقید کریں اگر آپ کسی بچے کو بھی سڑک پر کھیل رہا ہو گلی میں کھیل رہا ہو اگر آپ اس سے کہہ دیں کہ بیٹے یہ کوئی کرکر کھیلنے کی جگہ نہیں ہے کسی گاڑی کا شیشہ توڑو گے تم تو آپ دیکھ لیجئے پھر کیا آپ کا وہ اس کو کیا جواب دے گا آپ کو اسی لئے آپ بولتا ہی نہیں ہے کہ آپ حق لے کر وہاں سے نکل جائیں تو کسی کو بھی نصیت پسند نہیں ہے حق کروا ہے لہٰذا آپ اگر حق کہنا ہے اور نصیت کرنی ہے تو پھر تیار رہو کہ وہ ممکن ہے تمہیں پڑھٹ کر گالی دے وہ کہے کہ تم پہلے ذرا اپنے نامن کو دیکھو تمہارے کتنے دھبے ہیں اب جو بھی ہو پرداشت کرو اور اگر کوئی بڑی بات ہے اگر فرعون کے سامنے جا کر حق کہو گے تو وہ تو کہے گا کہ میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا تو اس طریقے سے یہ وَلْوَسْمِرْ عَلَامَاءَ صَابَكْ پھر جو شئے بھی تم پر آئے اس پر صبر کرو اِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَصْبِ الْعُمُورِ یقیناً یہ چیزیں ہیں جو بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہیں گویا کہ وہ چاروں چیزیں اس میں آگئیں وَلْعَصْرِ إِنَّ الْإِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي قُسْلٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُ صَالِحَاتِ وَتَوَاسْوَ بِالْحَقِ وَتَوَاسْوَ بِالْصَبْرِ یہاں استلاحات رہا وَالَدَا ہو گئی تواسی کے بجائے عمر بالماروح نہیں لمن کر آگیا صبر جو کہ تو ہے باقی ایمان اور وہ تمام چیزیں عمالِ صالحہ میں سے نماز آگئی والدین کے ساتھ اس نے سلوک آگیا آخری دو آیتیں ہیں وَلَا تُصَعِ الْخَدَّكَ لِلْنَّاسِ اور دیکھو اپنے گالوں کو پھلا کر مت رکھو لوگوں کے سامنے یعنی تکبر اور غرور اس اندال میں رہنا وَلَا تَمْشِ فِي نَرْدِ مَرَحَا اور تم زمین میں اکڑ کرنا چلو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّكُ لَّا مُخْتَعْلٍ فَقُور یقیناً اللہ تعالی کو جو اکڑنے والے ہیں اور یہ مختال بنا ہے خیل سے خیل کہتے ہیں گھوڑے کو گھوڑے کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے تو جب انسان بھی بڑی تمکنت کے ساتھ چلتا ہے تو وہ گویا کہ اختیال بن گیا لَا يُحِبُّكُ لَّا مُخْتَعْلٍ فَقُور شیخی خورے فخر کرنے والے اکڑنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے یہ مضمون سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ چکا ہے تم کتنا ہی پاؤں مار کر چلو ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور کتنی گردل اکڑا لو اونچے ہو جاؤ سینہ تان لو اور اوپر ترہ بھی چڑھا لو لیکن یہ کہ تم پہاڑوں کی اوچائے تک نہیں پہنچ سکتے آخری بات فرمائے اپنی چال میں میان روی اختیار کرو یہ میان روی ہر ایک بار سے چال میں بھی خرچ میں بھی یہ ایک مچور شخصیت کا کہ اس کے اندر ہر اعتبار سے معلومت توازن ہو انتہا پسندی کسی بھی اعتبار سے نہ ہو اور اپنی آواز کو پس رکھو اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں کوئی آرگومنٹ ہے کہ جھگڑا ہو گیا ہے تو آواز کو بلند کرنے کی کوشش نہ کرو بات اپنی کرو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ میری دلیل تو کندور پڑ گئی تو پھر وہ اپنی آواز کی والیوم بڑھا کر کوشش کرتا ہے کہ کمپنسیٹ کرے کہ دلیل اقلی اعتبار سے تو کمزور ہے لیکن میری آواز جو ہے وہ اس کے اندر وزن پیدا کر دے اور دیکھو آواز جو گدے کی ہوتی ہے وہ دھیچو دھیچو جب کرتا ہے تو بلند تو وہ بہت ہوتی ہے لیکن کس قدر ناپسندیدہ آواز ہے کتنی ناپسندیدہ آواز ہے تو آواز کی بلندی کوئی حسن نہیں ہے اصل تو یہ شئے ہے کہ آپ جو بات کہیں وہ وزنی ہو وہ دلیل کے ساتھ ہو اور وہ آپ اپنی بات کو ملوان سکیں اس کے حوالے سے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے یہ مسخر کر دیا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے یعنی یہ کہ آسمان کے اندر سورج ہے چاند ہے یہ سب تمہاری ضرورتیں پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں سورج کی تمازت ہے جسے تمہاری فصلیں پکتی ہیں اسی سے ہواوں کا نظام چل رہا ہے بارشوں کا برسنا تو یہ سارا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے لئے یہ سب بستر بچھایا ہے اللہ نے اور ساری تمہاری ضرورتیں پوری کی ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ اور اس نے تم پر اپنی ساری نعمتیں مکمل کر دی ہیں پوری کر دی ہیں ظاہرتم وَبَاطِنَتًا یہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں باطنی بھی ہیں جو باہر سے نظر آتی ہیں دکھتی ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں بہت سی نعمتیں ہوئے جن کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے ہمارے وجود کے اندر کیا کچھ اللہ تعالی نے مدیت کیا ہوا ہے اس کا ہمیں پوری طرح احساس بھی نہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ جُجَادَلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ یہ آیت آ چکی ہے سورہ حج میں لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے معاملے میں یا اللہ کے بارے میں یا اللہ کی احکام کے بارے میں یا اللہ کی آیات کے بارے میں بغیر اس کے بغیر علم ان کے ان کے پاس کوئی علم ہو بلا خدن نہ کوئی رہنمائی اور ہدایت ہے وَلَا كِتَابِ مُنِیرْ نَا كُوِي رَوْشَنْ كِتَابِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَبِعُ مَا عَذَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَانَا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے قرآن اتارا ہے اس کی پیروی کرو قَالُوا وہ کہتے ہیں بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَانَا بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس کو پر ہم نے پایا ہے اپنے آباؤ و اجداد کو اور آج کے الخاص طور پر یہ لوک ورسہ اور ہماری پرانی روایات قومی روایات اور ہماری جو ہیں ہر علاقے کا ایک کلچر ہے اس کلچر کو زدہ کیا جائے کروڑ ہر اوپیان جوزوں میں صرف کیا جاتا ہے خواہ شیطان ان کو پکار رہا اور بلا رہا ہو یہ جو باتیں بنا رہے ہیں در حقیقت یہ شیطان کی دعوت ہے اس کی تبلیغ ہے در حقیقت جس کو انہوں نے قبول کیا ہے وَيَدْوُهُمْ إِلَى عَزَابِ السَّعِيرِ اور وہ انہیں بلا رہا ہے جہنم کی عذاب کی طرف وَمَنْ يُسْنِ مَجْهُ إِلَّا اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ اور جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا تابع فرمان کر دیا اپنے چہرے کو وَهُوَ مُحْسِنُ اور وہ احسان کے روش اختیار کرے فَقَدْ اسْتَمْ سَقَبِ الْعُرْوَةِ الْوَسْقَى تو اس نے تو مضبوط تھام لیا ہے مضبوط کندے کو اس کا ہاتھ پڑ گیا ہے یہ سورہ بقرہ میں بھی یہ الفاظ آئے تھے آیت کی پسیل کی فوربات فَمَنْ يَغْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْ سَقَبِ الْعُرْوَةِ الْعُسْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِمَةُ الْعُبُورِ اور تمام معاملات کا انجام آخر کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اللہ ہی تک اس کو لٹا دیا جائے گا وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ کفر ہو اور ایدبی جو کفر کر رہا ہے تو آپ اس کے کفر اور کفر کے لیے جو وہ بھاگ دور کر رہا ہے اس سے آپ پریشان نہ ہو دل گیر نہ ہو ہم انہیں اچھی طرح بتا دیں گے جتلا دیں گے جو کچھ کے انہوں نے کیا تھا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ یقیدًا اللہ تعالیٰ جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے اس سے بھی واقف ہے ہم انہیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے ساز و سماد دے رہے ہیں دنیا کے اندر یہ بزے لے لیں بزے لوٹ لیں پھر ہم انہیں کشان کشان لے آئیں گے کھیج کر پکڑ کر لے آئیں گے اس عذاب کی طرح جو بہت گاڑا ہے وَلَاِنْ سَعَلْتَوُمْ بَنْخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّنَا لَيَقُولُنَ اللَّهَ اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین تو وہ کہیں گے اللہ نے قول الحمدللہ کہیے الحمدللہ ساری حمد میں پھر اسی کی ہے بل اکثرهم لا یعلمون لیکن یہ کہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی لِللَّهِ مَعْفِ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے اللہ ہی کہا ہے اللہ کی ملکیت ہے یہ لامِ تملیق ہے اللہ کی ملکیت ہے ہر وہ شئے جو بھی کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِیرِ یقیدًا وہ غنی ہے اسے کوئی احتیاج نہیں اور حمید ہے بڑی خوبیوں والا ہے اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے وَلَوَ اَنَّ مَعْفِ اللَّرْضِ مِنْ شَجَرَتِنُ وَالْاقْلَامُنُ اور اگر جتنے بھی زمین میں درخت ہیں وہ قلم بن جائیں وَالْبَحْرُ اور سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائیں جیسے میں یہ مضمون سورہ کحف میں بھی آ چکا ہے قُلْ لَوْ قَعْدَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي اگر پورا سمندر جو ہے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے تو وہ سیاہی سمندر ختم ہو جائے گا لیکن یہ کہ میرے رب کی کلمات ختم نہیں ہوں گے چاہے اتنا ہی سمندر اور لے آیا جائے وہی مضمون یہاں بھی آ رہا اور یہ بات نور کی ہے میں نے کئی مرطبہ آپ کو بتائی ہے کہ اہم مضامی قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ظاہور ملتے ہیں وَالَوَنَ اب وہاں پر صرف سیاہی کا تذکرہ تھا وَلَوَنَّ مَا فِي الْرَدِ مِنْ شَجَرَتِنَ اَقْلَابٌ اگر جتنے بھی درخ زمین میں ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں وَالْبَحْرِ اور سیاہی جو ہے یہاں پہ محضور سمجھئے مدادن اور بہر جو ہے سمندر جو ہے وہ سیاہی کی سے کل اختیار کر لے یَمُدَّهُ مِنْ بَعْدَهِ سَبَتُ اَحْمْ اَمْحُرِن اور اس سیاہی کو پہ مزید پھیلائے اور بڑھائے ساتھ سمندر اور اس کے اندر جو ہے ڈال دیے جائیں مَا نَفِذَتْ کَلِمَاتُ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے اور یہ میں اس کر چکا ہوں اسے مراد کیا ہے کہ ہر شئے جو اس کائنات میں ہے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کا ظہور ہے تو گویا کہ یہ تمام مخلوقات جو ہے کلمات اللہ ہے اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ احسا کرنا ممکن ہی نہیں اور آج کس دکھ اس ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع و عریض ہے ابھی تک بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ سی جات کرنے کے باوجود ٹریلینز این ٹریلینز این ٹریلینز این ٹریلینز اوف لائٹ لیئرز تک تو ہم نے دیکھ لیا ہے لیکن کائنات کا سرہ ابھی ہمیں نظر نہیں آیا کہ یہ شروع کہاں ہوتی ہے ختم کہاں ہوتی ہے تو اس سے اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا اور اس کی مخلوقات کتنی ہیں تو وہ جتنے بھی کلمات کن ہیں اگر ان کو نکھنے کے لیے تمام جو ہے زمین کے درخت وہ قلب بن جائے اور تمام سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے اور سات سمندر اور بھی اس میں ایڈ کر دیے جائیں تب بھی یہ کہ اللہ کے قلبات ختم نہیں ہوگئے ان اللہ عزیز الحکیم یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا اب اذر تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی وسط اور عظمت کا تذکرہ ہو گیا اب اس کا جو اس کے انتظام کا معاملہ اس کی تدویر جو ہے اس میں کس قدر یسر ہے کتنی آسانی ہے کتنی سہولت ہے اس کے لیے یعنی اس کائنات کو جیسے کہ سورہ بغیرہ میں آیا تو کرسی میں بھی آیا تھا یا آسمانوں اور زمین کی حفاظت اس پر کوئی بھاری نہیں ہے مشکل نہیں ہے اس کے تھامنے میں اس کے چلانے میں کوئی اس کے لیے یہ کعب بوجھل نہیں ہے وزنی نہیں ہے تو اسی کو یہاں فرمایا مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اللہ کا نفسی واحدہ تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ پیدا کر لینا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہی جیسے ایک نفس کا پیدا کر دینا اللہ کے لیے یہ اتنا یسیر ہے اِنَّ اللَّهَ سَمِنَ بَسِير یقیناً اللہ تعالیٰ سمیح ہے اور بسیر ہے تو گویا کہ ایک ہے اللہ کی تخلیق کی بُسْت و عظمت وہ تو کلماتِ الٰہی اور ایک ہے اللہ تعالیٰ پر یہ کتنا حلکہ ہے اَحْوَنُ وَعَلَي یہ اس کے لیے بہت آسان ہے یسر اور سہولت اللہ تعالیٰ اس کے انتظام کو اور اس کو جو لے کر چل رہا ہے وہ اس پر بھاری نہیں اَلَمْ تَرَا اَنَّ اللَّهَ يُنِجُ الْلَيْلَ فِي الْنَّهَار کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کو پیرول آتا ہے دن میں وَيُنِجُ الْنَّهَارَ فِي الْلَيْل اور دن کو پیرول آتا ہے رات میں اب یہ ایک کچھ کا مفتوم یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک دوری ہے اور اس دوری کے اندر اگر آپ نے دانے ڈالے ہوئے تسبیح میں ایک سیاہ ہے ایک سفید ایک سیاہ ایک سفید سیاہ کے بعد سفید سفید کے بعد سیاہ یہ تو آتا چلا جائے گا ایک یہ ہے کہ کبھی دن بڑھتا ہے اور رات گھٹتی ہے گویا کہ دن جو ہے رات میں داخل ہو رہا ہے کبھی رات بڑھنے لگتی ہے دن گھٹنے لگتا ہے گویا کہ دن جو ہے وہ رات کو انکروچ کر رہا ہے رات کے حصے کو گویا کہ اس نے قبضے میں کر لے لیا ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالی پھروز دیتا ہے رات کو دن میں دن کو رات نے وَسَخْرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَنَ اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو کُلُنْ يَجْنِ الٰآجَنِ مُسَمَّا یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لئے وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير اور یقیناً اللہ تعالی جو کچھ کے تم کر رہے اس سے با خبر ہے ذَالِقَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقْ یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے وَأَنَّ مَا يَدُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ اور یہ کہ جس کو پکار رہے ہیں اللہ کے سوا وہ سب باطل ہیں اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں باطل اس کو کہتے ہیں جو نظر تو آئے ہو نہ کوئی حقیقت اس کی نہ ہو جیسے سراب پانی نظر آتا ہے لیکن پانی ہے نہیں وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُ الْقَبِيرُ اور یقیناً اللہ تعالی ہی ہے سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا اور عزبت والا عَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لَيُرِيَكُمْ مِنْ آیَاتِهِ کیا تم دیکھتے نہیں کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں یا دریا میں اللہ کی نعمتوں کو لے کر لائے باتیں ٹرانسپورٹ جو ہوتی تھی پہلے بہت بڑی وہ سمندروں میں کشتیوں سے دریاوں میں بھی لَيُرِيَكُمْ مِنْ آیَاتِهِ تاکہ وہ تمہیں دکھائے اپنی آیات میں سے اِنَّ فِي ذَالِكَ الْعَایَاتِ لِقُلْ لِسَبْبَارِنْ شَكُور یقیناً اس میں آیات ہیں لیکن کس کے لیے ان سب لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں شکر کرنے والے ہیں سب بار یہ بھی مبالغے کا صیحہ ہے فعال کے ودن پر بہت صبر کرنے والا شکور فعول کے ودن پر ہے بہت زیادہ شکر کرنے والا وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجُمْ کا ذرع لے اور جب یہ کبھی سمندر میں ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ایک موج چڑھتی ہے اور دھاپ لیتی ہے انہیں جیسے کہ بادل ہو ایسی موج آ رہی ہے کہ گویا کہ وہ تمہارے اوپر سے گزر جائے گی دعو اللہ مخلصین علیہ الدین تو وہ پکارنے لگتے ہیں اللہ کو اسی کے لئے اپنی اتعاط کو خالص کرتے ہوئے فَلَمَّا نَجَّهُمْ مِنَ الْبَرْدِ اور جب اللہ انہیں نجات دے کر لے آتا ہے خشکی پر فَمِنْهُمْ مُقْتَصِد تو ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو بیچ کی چال پر چلتے ہیں یعنی یہ کہ اکثر و بیشتر جو ہیں وہ پھر شرک کی رائے اختیار کر لیتے ہیں وَمَا يَجْهَدُ بِعَيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارِ النْكَفُورِ اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو قول کے جھوٹے ہیں اور ناشکرے ہیں یَا يَجْهُنَا سُتَّقُورَ عَبَّكُمْ وَخْشَوْ يَوْمًا اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور ڈروا اس دن سے لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ جس دن کوئی والد اپنے بیٹے سے کسی شئے کو دور نہیں کر سکے گا بچا نہیں سکے گا کسی بھی چیز سے وَلَا مَعْلُودُ الْهُوَ جَازِنْ عَنْ وَالِدِهِ شَيْنَ اور نہ ہی بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے کوئی شئے دور کر سکے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا نہ باپ بیٹے کے نہ بیٹا باپ کے تو باقی سارے رشتے جو ہیں وہ تو اس کے بعد سانوی ہیں اِنَّ بَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ یہاں وہ آیت میں یاد آگئی ہوگی آپ کو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللَّتِ يَنَمْتُ عَلَيْكُمْ أَنِّي فَضَّلْتُمْ مَنَ الْعَالَمِينَ وَتَّقُوْ يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ وَلَا يُقْمَلُ مِنْهَا شَفَعَاتٌ وَلَا يُخَضُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اللہ کا وعدہ سچا ہے شدنی ہے اٹل ہے ہو کر رہے گا قیامت آ کر رہے گی جزا و صدا ہو کر رہے گی فَلَا تَغُرُنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُنِيَا تو دیکھو تمہیں نہ دھوکے میں ڈال دے یہ دنیا کی زندگی تم اسی کے اوپر رید جاؤ اسی میں مگن ہو جاؤ اسی میں گم ہو جاؤ تو گویا کہ یہ تمہارے لیے پھر دھوکے کی تٹی بن گئی کہ اصل زندگی سے تمہیں جو ہے ذہنا جو ہے اس نے غافل کر دیا وَلَا يَغُرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور دیکھنا وہ دھوکے بعد تمہیں اللہ تعالی کی شانِ غفاری کی حوالے سے دھوکہ نہ دے یہ شیطان آ کر یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تو بڑا غفار ہے تم نے کیا کیا چھوٹے سے گناہ تھوڑے سے کی اللہ کی مغفرت تو بہت وسیع ہے خام کا کاہ کو گبراتے ہو کاہ کو توبہ کرتے ہو تو یہ جو ہے اللہ کی رحیمی اللہ کی شانِ غفاری کا حوالے سے دھوکے میں دینا انسان کو وَلَا يَغُرُنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اِنَّ اللَّهِ اِنَّهُ الْمُسْاَعَةِ اللہ ہی ہے کہ جس کے پاس ہے قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی ساعہ اور قیامہ اس کے فرق و ذہن میں رکھیے گھڑی وہ معین گھڑی جبکہ زلزلہ ہوگا اور یہ اجراب سماویہ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور پہاڑ جو ہیں روحی کے گالوں یہ ساعہ ہے جس میں کہ ہلاکت ہوگی دنیا کی آخری اور پھر باسِ بادل موت کے بعد جو دن آنا ہے وہ قیامہ ہے قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو اس دن کھڑے ہوں گے لوگ اور حاضر ہوں گے اپنے رب کی حضور میں تو عام طور پر ہم قیامت کا رفض جب بولتے ہیں تو ساتھ کی جگہ پر بولتے ہیں قرآن کی جو پرٹیکل اپنی کلمنالوجی ہے اس میں یہ ساعہ ہے وہ گھڑی جس میں ہلچل ہوگی اور یہ جو بھی کچھ ہونا ہے جس کا یہ نقشہ کھیچا گیا قارع بل قارع و مادرہ کبل قارع یہ ہے اس ساعہ لیکن پھر جب باسِ بادل موت کے بعد جب کھڑے ہونا ہے خبروں سے نکل کر اللہ کے حضور میں تو یہ ہوگا قیامہ کھڑے ہونے کا دن ان اللہ اندہو علم الساعہ وہ ساتھ کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے وَيُنَذِرُ الْغَيْس وہی بارش برساتا ہے وَيَعْلَمُ مَعْفِرَ الْحَامُ وہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ جانتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ اور کوئی جان نہیں جانتی مازہ تک سے وہ غدا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گی وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ اور کوئی جان نہیں جانتی بے ائی ارز تبوت کہ کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی ایک شخص ہے اپنے ملک سے صرف چند دن کے لیے کہیں باہر گیا وہیں انتقال ہو گیا اسے کبھی گمان پر نہیں ہو سکتا تھا سال ہا سال سے کہیں مقیم ہے وہاں موت نہیں آئی اور کہیں گیا ہے اور وہاں موت آگئی تو کوئی نہیں آنا تک کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی اِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْخَبِير یقینِ اللَّهَ عَلِيمُ الْخَبِيرُ ہے یہ جو پانچ چیزیں یہاں گنوائی گئی ہیں اس میں آج کار بڑا اشکال ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے رحم میں ماں کے پیچ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس کے دو اعتبار سے اس کو سمجھ لیجئے اس آیت میں پانچ چیزوں کا ذکر ہے پہلی چیز میں حسر کا اسلوب ہے کہ یہ چیز صرف اللہ کو معلوم ہے اگر کہ یہاں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر بھی چونکہ حسر کا اسلوب ہے اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعِ یقینًا اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے قیامت کا علم ساتھ کا علم اس میں بھی گویا کہ نفی ہو گئے کہ کوئی اور نہیں جانتا دو آخری چیزوں میں بھی نفی ہے وَمَا تَدْنِي نَفْسٌ مَاذَا تَقْسِبُوْ غَدَا کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا اس میں بھی کیٹیگوریکل نفی ہے اس کی وَمَا تَدْنِي نَفْسُمْ بِأَئِيَرْضٍ تَمُوت یہ بھی پھر کیٹیگوریکل نفی ہے کہ نہیں کوئی جانتا کوئی جان نہیں جانتی کہ کہاں اس کی موت واقع ہوگی لیکن دو چیزیں جنرل میں کیٹیگوریکل ڈینائل نہیں ہے وَيُنَزْزِرُ الْغَيْسِ اللہ بارش برساتا ہے یہ کہاں لکھا نہ یہاں اس حاصل کا اسلوب ہے نہ یہ لکھا ہے کہ یہ کام جو ہے اس طرح اللہ کرتا ہے اس طرح یعلم و معفل ارحام اللہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے اب یہ جو نہیں لکھا کہ کوئی اور نہیں جانتا اس اعتبار سے قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں ان کے اوپر تو اعتراض وارد ہوئی نہیں سکتا البتہ اعتراض اگر کچھ وارد ہوتا تو ایک حدیث پر ہوتا ہے حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضرت جبرائیل نے جب پوچھا تھا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے تو اس میں سے ایک نواعیت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ فی خمسن لا یعلمہن الا اللہ یہ قیامت کا علم جو ہے جو تو ان پانچ چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہاں حضرت نے یہ ساری چیزیں گنوائی ہیں اس کا جواب وہ یہ ہے کہ رحم میں کیا ہے اس کا صرف ایک پہلو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے باقی جو کچھ ہے اس کے نمعلم کتنے پہلو ہیں کتنا ذہین ہے کس قدر فتئین ہے اس کے اندر کیا اصاف ہیں اس میں کیا صلاحیتیں ہیں شقی ہے یا سعید ہے نیکوکار ہوگا بدکار ہوگا کیا پتا ہے یا ہوگا یا ہوگی تو اس سے یہ کہ اس کی جو حدیث کا بھی معاملہ ہے اس کی بھی جو ہے اس کی توجیح موجود ہے اس پہ کسی گھورانے کے ضرورت نہیں ہے ان اللہ علیم الخبیر یقین اللہ تعالی علیم الخبیر ہے